جماعت گیرویں انوان گزلیات اقبال گزل نمبر ون پہلا شعر ہے دل سوز سے کھالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے شاعر علامہ اقبال انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تیرا دل درد سے کھالی ہے اور تیری نظر پاک نہیں ہے تیرے دل میں خدا کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت نے گر کر لیا ہے اس لئے تو دنیاوی نعمتوں اور راحتوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے تیری نظر تو ان معمولی اور عارضی بفادات سے بلند ہونی چاہیے تجھے اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہے تیرے مقاسد بھی عظیم ہونے چاہیے لیکن افسوس کے ایسا نہیں ہے اس صورتحال میں یہ ظاہر سی بات ہے کہ تُو بے با کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جب نظر کی پاکی نہیں ہے اور دل میں سوز نہیں ہے یعنی بے با کیسے تُو ہو سکتا ہے بے خوب نڈر کیسے تُو بن سکتا ہے کیونکہ جب نظر کی پاک پاکی نہیں ہے اور دل میں آپ کے سوز نہیں ہے دوسرا ہے ہے زوکِ تجلی بھی اسی خاک میں پنہا گافل تو نرا صاحبِ ادراک نہیں ہے زوک تجلی ظاہر ہونا نرا ہو گیا محض پھکت صاحبِ ادراک دانا اکل مند فرماتے ہیں اے انسان تجھے خدا نے صرف زیورِ اکل ودانائی سے ہی سے آراستہ نہیں کیا ہے بلکہ اس نے تیرے اندر اپنے دیدار کی آرزوں بھی پائدہ فرما دی ہے اس لئے تُو ذرا گور کر کے تجھ میں تیرے خالق سے ملنے کی تڑپ بھی موجود ہے یعنی تیرے اندر عشق کا جذبہ بھی برا ہوا ہے اور یہی عشق کا جذبہ تیری تلاش میں کام آتا ہے اس لئے تُو عشق اور جنون کے اہم پہلوں کی طرف دیان دے تیسرا ہے وہ آنکھ کے ہے سرمے افرنگ سے روشن پرکار وہ سخن ساز ہے پرکار وہ سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے افرنگ یعنی انگریز پرکار وہ سخن ساز پرکار ہو گیا دانا سخن ساز باتیں بنانے موالا شاعر فرماتے ہیں کہ آج انسان کی آنکھ انگریز کے سرمے سے تو روشن ہے یعنی دنیاوی علم آگ ہی تو حاصل ہے لیکن انسان میں انسانی ایک اقدار کی کمی پائی جاتی ہے مغربی تعلیم سے آدمی کے اندر ایاری چالا کی اور تھریب کاری تو پیدا ہو جاتی ہے لیکن دل میں سوز و گداز کا رنگ اور انسانی اقدار کی پاسداری کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا یہ بات صرف دین اور دیندار لوگوں کی صحبت سے حاصل کی جا سکتی ہے چوتوہ ہے کیا سوفی و ملہ کو خبر میرے جنوں کی ان کا سردامن بھی ابھی چاک نہیں ہے فرماتے ہیں کہ سوفی اور ملہ یہ جو پیر ہوتے ہیں ملہ میرے جذبات کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک تو وہ دونوں اس دنیا کی طلب میں مشغول ہیں دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور خدا کی محبت سے بے گانا ہیں بے خبر ہیں دوسرے یہ کہ وہ دونوں حالت حاضرہ سے بے خبر ہیں انہیں بالکل علم نہیں کہ انسانیت پر کس کس طرح سے حملے ہو رہے ہیں یعنی سوفی بھی ملہ بھی ان دونوں کو فتح نہیں ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے کس کس طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں مسلمانوں پر اور تیسرے یہ کہ اپنے اپنے ہجروں میں بیٹھ کر گروہ میں بیٹھ کر وہ ایک ہزار سال پہلے کے علوم پڑھ رہے ہیں یعنی پران زمانی کی کتابیں پڑھتے ہیں انہیں کیا معلوم کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے دنیا کے کن مسائل میں مبتلا ہے اور ان کا حل کئی سے ممکن ہے اس لئے ملہ اور سوفی میری بے قراری سمجھ نہیں پاتے یعنی وہ مجھے سمجھ نہیں سکتے اقبال کو سمجھ نہیں پاتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ ملہ اور سوفی نہیں دیکھ سکتے تو یہ تھے چار اشار اس پہلی گزن کے انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے شکریہ لوں پڑھیں گیا perpet�� سکتے گیا